اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنند آمد برکاتم العالیہ نے دیئے مدنی پھول دوران مدنی مذاکرہ آپ نے سوالات بھی کیے عاشقان رسول نے آپ کے حمراض زہری و کھانے کی سعادت بھی حاصل کی عبادت گزار کا چہرہ جس کے چہرے پر نور ہو عبادت کا نور ہو اور سبزہ اور مائے جاری بنے بہتا پانی یہ تینوں چیزیں دیکھنے سے حدیث پاک کے مطابق بینائی تیز ہوتی ہے ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لئے انشاء اللہ آپ اس کو مفید پائیں گے سونف مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے موں کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناغہ رودانہ نہار موں یعنی خالی پیس کریں ایک چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے لیکن شگر کے مریض نہیں کھا سکتے طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاء اللہ عز و جل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا ایک مدنی منی کی آنکھوں میں پانی آتا تھا بلاخر آنکھوں کے ڈاکٹر سے وقت دے لی آتا میں نے یہی رزیز چورن پیش کیا الحمدللہ ایک آدھ بار کھاتے ہی اس کی بیماری جاتی رہی اور ڈاکٹر کے بعد جانے کی نوبت ہی نہ آئی جن کو تکلیب نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کر سکتے ہیں گاجر کے موسم میں رودانہ ایک گاجر کھا لیا کریں انشاءاللہ عز و جل حافظہ قبی اور بینائی تیز ہوگی ہتاکہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ کہ گاجر دھولیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تیہ کے آئین نیچے موجود ویٹامین سی ضائع ہو سکتا ہے وہ سبزیاں اور پھل جن کے چھلکے کھائے ہی آ سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیتی کھانے زیادہ مفید ہیں مثلا قدو شریف آلو ٹیماتر کھیرہ توری ٹنڈے پیٹھا شکر قندی سیپ چکو آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار مصمی کی اندروں نے جلیاں بکھا لیجئے جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے انشاءاللہ عز و جل بینائی سلامت رہے افطار کا سماغ رونق لگی گے کیسی افطار کا سماغ رونق لگی گے کیسی چگنا خوشی سے ہر ایک کا جگ مگار آغا ہے فائزانی رمزان فائزانی رمزان فائزانی رمزان 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 کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے رمزان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فائز پا رہا ہے فائزانی رمزان فائزانی رمزان رمزان بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے امیر علیہ سنت کے جو انا مذاکرے اور جو انا نگران شروع کے بیان وغیرہ یہاں ہوتے ہیں اور ہماری شرکت ہوتی ہے الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے باپا جان کے جب لائی مذاکرہ سنا تو بہت ہی بہت ہی اچھا لگا ماشاءاللہ یہاں پہلی مرتبہ ہیں وہ مجھے اتنا سکون راحت مل رہی ہے کہ میں سوج بھی نہیں سکتا کہ میں کہاں آنسک ہوں الحمدللہ اس و جل میں آج بہت کچھ سیکھا اتنا کچھ سیکھا جو لائی میں آج تک پہلے کچھ نہیں سکتا آئندہ کے لئے میری یہ نیت ہے کہ میں انشاءاللہ مردنی کافروں میں سفر کروں گا اور سنیت کے لئے جو کچھ ہو سکا اپنے علاقے میں کار بھی رہے اور آئندہ کے لئے بھی کروں گا